موسیقی دور میں کاغذ بنتے تو مشینوں سے ہیں لیکن ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرانے طریقے سے کاغذ تیار کرتے ہیں تو کون ہیں وہ لوگ اور کاغذ بنانے کا پرانا طریقہ کیا ہے شو میں آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے لیکن پاکستان کے طلبانے بینل اقوامی امتحانات میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے طلبانے کس چیز کا امتحان دیا کتنے نمبر حاصل کی اس پر بھی آج تفصیلی گفتگو کریں گے ویسے تو سارے بچے ہی ہمارے سپیشل ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے سپیشل بچوں نے مار لیا ہے میدان انٹرمیڈ امتحانات میں ٹاپ کر کے شاندار مثال کام کر دی شو میں ان بچوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے لیاری جو جرائم کا گڑ جانا چاہتا تھا لیکن وہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور کیوں؟ کیونکہ لیاری کی دو لڑکیاں باکسنگ کی قومی چیمپئن بن گئی ہیں ان کا آگے کیا پلان ہے فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں شو میں اس پر بھی ہم آج بات کرنے والے ہیں اور سٹنٹ مان کا بھی آپ کو بتائیں گے جو اپنی جان پر کھیل کر فلمز میں ہیرو کی جگہ خطرناک مناظر اکس بند کرواتے ہیں داد ہیرو کو مل جاتی ہے اگر فلم کی شوٹنگ کے دوران سٹنٹ مان کو چوٹ لگ جائے تو اس کے پاس کیا امکانات موجود ہوتے ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے یہ ایک جانے پی ایس ایل چل رہا ہے کراچی کنگ مسلسل ہار رہا ہے تو دوسری جانے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹیس سیریز شروع ہونے جاری ہے کراچی کی نیشنل اسٹیڈیم میں تربیتی کیمپ بھی قائم ہو گیا ہے کون کون شامل ہے اس کیمپ میں اس پر بھی آج ہم بات کرنے والے ہیں اور بھارت میں ہندووں کی مسلمان سے دشمنی اروج پر پہنچ چکی ہے پہلے ہجاب پر پابندی لگائی اب لاؤڈ سپیکر پر ازان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے بھارتی اوچھے ہتھ کنڈے پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے بمقابلہ آپ نے بھروانا نہیں ہے کا ذکر ہوگا پیٹرل کا یعنی پیٹرل کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے جس کی جو پرائزز ہیں وہ ہائے ہوتے جا رہے ہیں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے نے اپوزیشن کو تنقید کا موقع فراہم کر دیا ہے شہباز شریف نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ اقدام قرار دے دیا ہے بلاول بھٹو کٹپوثلی سرکس کے خاتمے کے دن آپ پہنچے ہیں جماعت اسلامی نے ملگیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے پر اپوزیشن نراز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسے حکومت کا ظالمانہ اقدام قرار دے دیا کہا عمران خان تو چھالیس روپے لیڈر پیٹرول دینے کی تقریریں کرتے تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا اقتدار کے آخری دنوں میں تو غریب عوام پر ترس کرتے مگر عمران خان نے جاتے جاتے مہنگائی کی بمباری تیز کر دی ہے لگتا ہے حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان بھی کبھی پاکستان نہیں آئیں گے سیلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا ہے جن کی وجہ سے مہنگائی بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہ پہنچ چکا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمرات اور جمعے کو ملک بھر میں سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے حالیہ اضافے کو عوام کا معاشی قتل قرار دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومتی اتحادی جویں وہ گھبرا گئے ہیں وزیراعظم سے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے کافلی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مسنوات کی بڑتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ایم کیوں نے بھی کہہ دیا کہ عوام پر مسلط کیا جانے والا برائے راز ٹیکس کا بوجھ خواست پر منتقل کیا جائے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک پہنچنے کا اثر اب والدین پر بھی پڑنے لگا ہے کراچی کے سکول وینڈ ریورز نے مہانہ پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک فیس میں اضافے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں خوشی دعویم پیٹرول کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا براہی راز اثر دیگر چیزوں کے ساتھ اسکول وینڈ کی فیسوں پر بھی پڑا ہے وینڈ ریورز نے مہنگے پیٹرول کا جرمانہ والدین کی جیموں سے نکالنے کی ٹھان لی ہے جس کی وجہ سے ان کو مہانہ پانچ سے سات سو روپے تک کا اضافی بوجھ پڑ جائے ہم پندرہ سو روپے لے رہے ہیں مگر پڑھائیں گے تو کتنا پڑھائیں گے پائیف ہنڈرڈ پڑھائیں گے ظاہر سی بات ہے کیونکہ عموان اگر آپ یہ دیکھیں دس روپے بڑھ گئے تو مہینے پہ اگر کلکولیشن کریں ہم تو تقریباً دس سے بارہ آزار روپے ہمارے بڑھ گئے فیول قیمت میں فیول قیمت کے علاوہ بھی مینٹیننس بڑھ گئی مہنگائی سے پریشان ہال کچھ مینڈ ریورز سے کہنا ہے کہ وہ پیس نہیں بڑھانا چاہتے لیکن مزید نقصان میں گاڑیاں بھی نہیں چلا سکتے مجبوری ہم لوگ اپنی گاڑیاں جو بند کر دیں گے کیونکہ ہمارے وارے میں نہیں ہے اپنے گھر سے ہم لوگ پیسے لگا رہے ہیں روز بروز بڑھتی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں کے باعث بہت سے والدین پہلے ہی بچوں کو اسکول سے لانے لے جانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے چکے ہیں بچوں کے اسکول کی بہن نہیں لے پائی اتنا افورت نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ افورت نہیں کر سکتے ہیں پیٹرول بم کے بعد آنے والا مہنگائی کا طفان جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے والدین کے لیے بچوں کے بنیادی تعلیمی اخراجات اٹھانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیمروین فرحان یوسف کے ساتھ ارشید عالم سوما کاراچ تو بات تو ٹھیک ہے عوام بہت زیادہ پریشان ہے پیٹرول کی بڑتی قیمتوں سے عام آدمی کا گزارہ مزید مشکل ہو گیا ہے کاراچی کا طالبن محمد عثمان بھی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس بات پر فکر مند ہے کہ اب گزارہ کیسے ہوگا ساتھ سابری رپورٹ کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچنے کے اثرات ہر شخص کی جے پر پڑ رہے ہیں کاراچی کے نیجی یونیورسٹی کا طالب علم محمد عثمان بھی اس اضافے سے پریشان ہے جسے اب اپنی موٹر سیکل پر یونیورسٹی آنا جانا بھی مشکل نظر آ رہا ہے ہمیں بائیک پر یونیورسٹی جانا ہوتا ہے اور اپنے سارے کام وغیرہ بائیک پر دیکھنے ہوتا ہے تو اس کی ویسے جب پیٹرول وغیرہ محمد عثمان ابھی طالب علم ہے لیکن مہنگائی کے تھپیڑوں نے اسے وقت سے پہلے ہی کفایت شواری کا سبق سکھا دیا ہے پیٹرول میں ہی دو ڈائی سو روپے لگ جائیں گے آنے جانے میں ہی تو نہ میں دوستوں کے ساتھ باہر وغیرہ جا سکوں گا نہ کچھ ہوں گا ایک طرح سے بانڈ ہو جاؤں گا یہی کرنا پڑے گا کہ دوستوں کے ساتھ باہر آنا جانا کم کرنا پڑے گا جیسے برڈ ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں سیلیبریشن وغیرہ ہوتی ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا اسمان نے تو حکومت کے ارادے بھاپتے ہوئے بچت کی منصوبہ بندی کر لی ہے لیکن مہنگائی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو یہ منصوبہ بندی بھی زیادہ دیر تک کام نہیں آئے گی کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ ساتھ سابری ساماہ کراچی تو ساری مہنگائی ساری پریشانی ایک طرف لیکن اتحادی گھبرا بھی رہے لیکن اتحادیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے قاف لیگ کے بعد ایمکیو ایم نے بھی کہہ دیا ہے حکومت کو کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اور آئی ٹی کے وزیر امین الحق انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ہر ڈیسیجن میں آپ کا ساتھ دیں گے دیکھیں اسلام آباس سے یہ اپورٹ مسلم لیگ کاف کے بعد ایمکیو ایم نے بھی اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کو بے سود قرار دے دیا وزیر آئی ٹی امین الحق نے وزیر اعظم کو ساتھ نبھانے کی یقین دہانی کرا دی بولے حضب اختلاف تو تحریک کے عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ایمکیو پاکستان وفاقہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ووٹ اپ نو کانفیڈنس اگر لانے کی بات ہے اس کو مکمل کون کرے گا مکمل کرنے کے ذمہ داری بھی اپوزیشن پر آتی ہے بضائی نمبر گیم میں وہ کئی نظر نہیں آتے یہ بلکل چائے کے پیالی میں تفان کے مانند ہے وفاقی حکومت کی اتحادی وزیر نے دعویٰ کیا کہ جلد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے اقتدار کا سورج ڈوب جائے گا پورے سندھ کو مہنجداروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہمیں اس بات کے مکمل امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بھی خاتمہ ہوا ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سیاسی پیش رفت ہوئی تو رابطہ کمیٹی اس کو دیکھ کر آئندہ کے لیے فیصلہ کرے گی چلے جناب کچھ بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں بلوچستان کا یہ علاقہ ہے بلیدہ جہاں سیکیورٹی فورسز نے بڑی کاروائی کی ہے کیر شملے میں ملوث چھ دہشت گرد مارے گئے ہیں اسلا اور گولہ باروت کا بڑا زخیرہ برامت کر لیا گیا اب لاہور سے خبر ہے جہاں لال شہباز خلندر انڈر پاس اس کا منصوبہ بنا فیتہ کٹا ساتھ ہی بعد انتظامی کا دروازہ بھی کھل گیا کبھی تاروں کے نام پر تو کبھی سیورج کا بہانہ ملکہ سرکوں کی مرمت کا سلسلہ آج تک جاری ہے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے شاہین مشال نے ان کی رپورٹ دیکھیں لاہور میں بزدار سرکار کا پہلا منصوبہ لال شہباز انڈر پاس دو سالوں میں مکمل ہوا مگر کدشتہ ڈیڑھ سالوں سے اس کی رابطہ سڑکوں پر مختلف تجربات جاری ہیں کبھی کدائی کبھی بھرائی پھر کدائی آخر کہانی کیا ہے چلیے جانتے ہیں گل برک کا ایک نام میں نے سنا تھا بہت خوبصورت گل برک ہے لوگ گل برک سمجھ کے سیدھے آتے ہیں اور چوٹیں لگتی ہیں یہ سڑک کوئی ٹوٹی ہوئی جتنی بھی ہے یہ شاہکار نہیں ہے کیا بات ہے لال شہباز کلندر انڈر پاس کی پانچ تاریخیں دینے کے بعد آخر کار نومبر دو ہزار بیس میں فیتہ کارا گیا مگر اس راہ گزر کے کھڑے آج تک نہیں بڑھ سکے رابطہ سڑکوں پر ڈیڑھ سال میں ایک دو بار نہیں بلکہ دس بار ہوئی اکھاڑ پچھار شہریوں نے بھی کیا تکلیف کا کئی بار اظہار پہلا پروجیکٹ شروع کیا تھا تو ہماری امید یہ تھی کہ اس پروجیکٹ کے بعد ایک لائن لگ جائے گی پروجیکٹ کی لیکن پچھلے دو سال سے میں جب بھی گزر رہا ہوں اس روڈ پہ کام ہی ہو رہا ہے تو اس روڈ پہ میرا خیال ہے پھول چڑھا دیں زندگی میں ایک انڈر پاس بنا دیا وہ بھی سیڈیں بیٹھ گئی ہیں منصوبہ بنا فنڈ ملا سب کچھ بننے کے بعد بھی کبھی تاریں ڈل رہی ہیں تو کبھی سیوریج سسٹم دھوکہ دے جاتا ہے اس بار بھی دو ہفتے میں سڑک کی مرہم پٹے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اس سیور بھی ڈل گیا ہے اور جو سرویسز دوسرے ڈپارٹمنٹس کی وہ بھی ڈل گئی ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ ہفتے دس دن میں کنیکشن بھی کر دیں گے ٹینک کے ساتھ اس کا ایکزسٹنگ ٹرین اپنا ہمارے جو نئی ٹرین ملائے اس کا تو اس کے بعد یہ مسائل انشاءاللہ حال ہو جائیں گے پدلہ سے بیس دن لگے گئے انشاءاللہ لاہور شہر میں بزدار حکومت کا سب سے پہلا مکمل منصوبہ مسائل کا شکار ہونے کی وجہ سے ادھورا ہی دکھائی دیتا ہے شہری امید رکھتے ہیں کہ اپنی مدت مکمل کرنے کی طلبگار حکومت اپنے منصوبے بھی مکمل کرے کیمرمن ازر اقبال کے ساتھ شاہین مشال سما لاہور تو ہر کسی کی محبت کا اظہار کرنے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے شہر خوبپورا کے رہائشی سرکاری سکول ماسٹر نے پنجابی ثقافت سے محبت کا منفرد انداز اپنا لیا گھر کے ایک کونے میں ثقافتی اشیاء سجا کر وارش شام میوزیم کا نام دے دیا اس والس رپورٹ کر رہے ہیں شہباز خان شہر خوبپورا کے نوائی علاقے جنڈیالہ شہر خان کے سرکاری سکول ماسٹر حسنہ رکبر نے دم توڑتی پنجابی ثقافت کو زندہ رکھنے کا عظم کیا تو اپنے گھر کو معروف بزر پیر وارش شاہ سے جڑی اشیاء سے سجا لیا وہ ہیر رانجھا کلام کو خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں ہیر اکھے آجو گیا چھوٹ بولے پیر وارش شاہ میرا عشق ہے اور اسے اشک نو لے کے میں پنجابی کلچر اور ثقافت واسطے جڑی اشیزان کٹھیاں کر رہے ہیں تاکہ ساڑی نوی نسل نو پتا لگ سکے کہ ساڑے جڑے بزرگ سان انہیں دیکھی اسی ثقافت میوڈیم میں پکھیاں لال ٹین کاسے اور مٹی کے برطنوں سمیس سو سے زیادہ اشیاء موجود ہیں جن کا ذکر پیر وارش شاہ نے اپنے کلام ہیر رانجھا میں بھی کیا حسنین صاحب دنیا ہے ساریاں شہمہ ویخ کے نہ صرف صرف فخر نال بلاند ہویا ہے بلکہ یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ آن علی نسل لی انہیں جڑا ایک خزانہ جمع کیتا ہے انہیں تو کئی نسلہ مستفید ہونگیاں تو وہ شہمہ جڑی ہونا صرف کتابان جو ویکھییاں پڑھییاں سنیاں نے وہ اتھے آکے حقیقی طورتیں ویکھنگے حسنین اکبرگا وارش شاہ میوڈیم آنے والی نسلوں کو پنجابی ثقافت سے روشناس کرانے کا اہم ذریعہ ہوگا شہباز خان سماس شیخ اکورا دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک کا نسخہ دبائی ایکسپو میں ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم جو ایک میجر اٹریکشن ہے دبائی ایکسپو کا اور وہ پاکستان کیلئے ایک پرائیڈ ہے ایلومونیم اور سونے کے پانی سے مزین قرآن کریم کے سب سے بڑے نسخے کی تیاری دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک دبائی ایکسپو میں سب کی توجہ حاصل کر رہا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ممتاز مصور اور مجسمہ ساس شاہد رسام نے کام مکمل اور نسخے کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی سماسے گفتگو میں انور مقصود نے قرآن پاک کے اس منفرد نسخے کو محفوظ بنانے پر زور دیا ایک میوزئیم چاہیے قرآن میوزئیم کے نام سے اور اس میں حکومت کا بھی ساتھ آنا چاہیے اب یہ تو جگہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے مارشل آگیا تو اسیملی خالی ہو جائے گی وہی ہو سکتا ہے قرآن پاک کا یہ نسخہ پانچ سو پچاس صفحات پر مشتمل ہوگا ہر صفحے کی لمبائی آٹھ فٹ اور چوڑائی پانچ فٹ ہے دو ہزار کلو گرام ایلمونیم استعمال ہوگا اللہ کے کلام سے عشق کرنے والوں نے اس نادر نسخے کی تیاری کے لیے بسم اللہ کر دی ہے اب حکومت اور اہل سروت افراد کا کام ہے کہ وہ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں کیمرمن مظہر صدیقی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی اب ذرا فیصل آباد کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے فیسکو نے یہاں پہ کہا ہے کہ پانچ سو ایسے مقامات ہیں کہ جو خطرناک ہیں اور عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں اب یہ کون سے پانچ سو مقامات ہو اور فیسکو نے کہہ تو دیا ہے کہ یہ خطرناک ہے لیکن اس کے لیے ہو کیا رہا ہے اس حالے سے اپنے نمائندے عثمان صدیق سے ہم مزید جانیں گے عثمان بتائیے جو بالکل کیا رہائشی کیا کمرشل سڑکوں چوراہوں پر فیسکو کا نظام کر رہا ہے شہریوں کے لیے موت کا سامان پاور ڈیوین کی جانب سے شہر فیصل آباد کے پانچ سو مقامات کو فیسکو کے نظام اور انتظام کی وجہ سے انتہائی خطرناک اور حساس قرار دیا گیا ہے جو شہریوں کے لیے کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے جو پاور ڈیوین کی جانب سے فیسکو چیف کو لکھے گئے مراستے میں اس بات کی نشان دہی کی گئی ہے کہ گھنٹہ گھر کے اردگرد آٹھ بزاروں میں فیسکو کی تاروں کا بسیدہ نظام تاجروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے جب فیسکو ترجمان سے ہماری بات ہی تو ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ پانچ سو ساٹھ ملین کا بجٹ اسی حوالے کے لیے رکھا گیا ہے کہ شہر میں جتنے بھی بسیدہ مقامات ہیں تاروں کا انتظام ہے اس کو جل سے جل ٹھیک کیا جائے گا تہا ہم ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جتنی بھی شہر کی بڑی مارکیٹس ہیں اس کے لیے زلح انتظامیے کے جانب سے کوئی فنڈز نہیں دیا جارے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے چلے جی سابق اسپیکٹر علی رند کی تنخواہ پینشن انعام کی ادم ادائیگی سے متعلق درخواست کی یہ سماعت ہوئی ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں عدالت نے ریمارکس لیے کہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈی آئی جیز کے حمرہ یہاں کڑے ہیں سب نے ریٹائر ہونا ہے پینشن کی ادائیگی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کریں گے سابق اسپیکٹر علی رند کی تنخواہ پینشن انعام کی ادم ادائی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ایسے میں آئی جی سندھ مشتاق مہر سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عدالت نے ریمارکس لیے کہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈی آئی جیز کے حمرہ یہاں کھڑے ہیں سب نے ریٹائر ہونا ہے پینشن کی ادائی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی تو نیا دن میں ابھی وقت ہو ایک بریک کا لیکن بریک کے اس پار جب حاضر ہوں گے تو آپ کو ملوائیں گے خطروں کے گلانے سے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک دنیا جدید ہوتی جا رہی ہے تقریباً ہر چیز مشین سے بنائی جاتی ہے آج کے جدید دور میں کاغذ بھی مشین سے ہی بنائی جاتا ہے لیکن صدیوں پہلے ایسا نہیں تھا یہ کام ہاتھ سے ہوتا تھا اور شایان سلیم ہمیں ایسے خاندان سے ملا رہے ہیں جو نسل در نسل ہاتھ سے کاغذ بنانے کا فن اپنائے ہوئے ہیں لیکن یہ کام اب بہت محدود ہو گیا ہے ہاتھ سے کاغذ کیسے بنتا ہے یہ کام کہاں ہو رہا ہے اور یہ کون خریدتا ہے اس پر یہ رپورٹ دیکھیں کاغذ ساز برادری جو کاغذی برادری کہلاتی ہے پاکستان جب 1948 میں 1948 میں ہمارے لوگ نہیں ہیں 1948 میں آئے چند خاندان جو ہے پاکستان آئے انہوں نے آکر کے اپنی سکونت پر شکارپور میں اختیار کی لیکن شکارپور میں پانی کی کمی کی وجہ تھے پھر یہ جلے گئے ہیدر آباد کراچی جب نیو کراچی آباد ہوا تو یہاں آگئے اور یہاں پر ہم نے جو ہے ڈھاکہ بنگلہ دیش جو بن گیا ہے سکوت ڈھاکہ سے پہلے سب سے زیادہ استعمال ہمارے اس پیپر کا مہی تھا ہمارے اداد پوری ہماری کمیونٹی ہے تین سو چار سو گھرانوں پر موجودی ہے ہر گھر میں یہ کام موجود تھا اسیو پیپر کے طور پر ید ہوتا تھا سیائی کو سکت کرنے کے لیے آفیسز کے اندر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا شگر ملو کے اندر دانے کو خوش کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں آج پی ہو رہا ہے نارسی تار جو بنتا ہے اس کو تار کو جو ہے اس پہ کاغنس پہ دھاگے پر بنارس کے لیپیٹا جاتا ہے تو اسی کاغنس کے اوپر سے ہو کر کے جاتا ہے جو خوش کرتا اس کو ہاتھ ہاتھ پیسنے کے بعد اس کو ہوج میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ در پہلے اس کو اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پانی کے اندر اس کو مکس کیا جاتا ہاتھ دے ایک لکڑی کی مدد سے ہم اس کو گھماتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہوج چھیڑنا جبکہ وہ سرکنڈے سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر لے کے اس کو پانی چھانتا ہے جو پانی اس کا صبح تک سارا نکل جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر کاغنس کو اس کو دیوار پہ چھپکا کر کے کاغنس سے اس کو دیوار پہ چھپکا کر کے کاغنس سے اس کو دیوار پہ چھپکاتے ہیں ہمارے پاس ایک قرآن پاک موجود ہے جو ہمارے اجداد نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہاتھ سے لکھا اور پھر وہ ایک سانیہ کے اندر جب ہمارے لوگ مہاجری کیم میں رہتے تھے تو وہاں پر آگ لگ گئی تھی تو وہ اس کی سائٹ جل گئی تھی تو اس کے اندر پیونکاری کی وہ پیونکاری بھی دیکھنے کے لائق ہے آج کے دور میں ایسی پیونکاری اس پہ ہوتی نہیں دن بھر چھوٹ بارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ پچیز ہزار روپے مہینہ جس کے اندر فیملی بھی انوالو ہے ہندوستان میں جبکہ ہمارے جو اجداد ہیں وہ سی سی سنت سے وابستہ ہیں انہوں نے کوئی اور فیلڈ ہی اختیار نہیں کیے اسی میں ترقی کر رہے ہیں اسی میں نئی نی جدتیں لارہے ہیں پاکستان میں یہ واحد خاندان ہیں جنہوں نے صدیوں پرانے ہاتھ سے کاغذ بنانے کے فن کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے مناسب معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نئی نسل اس کام کی جانب نہیں آئی انہوں نے دیگر ہنر تلاش کر لیے اس طرح یہ فن کسی اور کو منتقل نہیں ہو پایا خدشہ ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان میں ہاتھ سے کاغذ بنانے والا شاید کوئی نہ کمرمن صنع اللہ کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی چلی آگے بڑھتے ہیں فلمز ہم سب دیکھتے ہیں اور ان فلمز کے ایکشن اور تھرل سے بھرپور مناظر سے لطف اندوس بھی ہوتے ہیں مگر ان فلمز کے سکرین پر نظر آنے والے کچھ ایکشن مناظر کے پیچھے بھی ایک دنیا ہوتی ہے جو اپنے اندر کئی کہانیاں چھپائے ہوئے ہیں انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی اندلیر اور محنت کش انسانوں کی بھی ہے جنہیں اسٹنٹ مین کہا جاتا ہے ہمارے ربائندر خصوصی ریحان احمد نے اسٹنٹ مین محمد شاہد کے کام کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے یہ رپورٹ دیکھئے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ اسٹنٹ پرسن، اسٹنٹ پرفارمرز فلم کے ایکشن سینز کو کتنا زیادہ لائیولی بناتے ہیں اسی حوالے سے ہم نے آج بات کرنے کے لئے مدوکیہ سٹوڈیوز میں ایک فیمل اسٹنٹ پرسن ہے مینہ ملک تینکیو سو مچ مینہ آپ سٹوڈیوز میں تشریف لائن اور فلم پروڈیوسر نیہا لاجبی آپ کا بھی بہت شکریہ تینکیو سو مچ سب سے پہلے آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں مینہ کیسے آپ نے سوچا کہ آپ ایک سٹنٹ پرسن بن جائیں اور کب سے یہ سفر شروع زیادہ پہلے تو یہ بتائیے یہ سات آنٹھ سال ہو گئے اور مجھے شوق تھا بہت کم لڑکیاں ہوتی ہے زیادہ ایکٹریس بننے کا اور اس چیزوں کا ہوتا ہے سنگر اور مجھے یہ چیزوں کا شوق تھا آپ کو شوق تھا جب آپ بینگا ویمن کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سیکیورٹی ہونے چاہیے مطلب مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو مجھے پرابلم کرے آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں ایک تو ایفرڈ بھی بہت لگتی ہے لائف سریکننگ بھی ہوتا ہے تو ذرا تھوڑا بتائیں کہ ٹھیک ہے شوق تو تھا لیکن پھر کس طرح اس کو آپ نے گھر میں بتایا گھر والے مان گئے مطلب گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کر لو تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں دیٹیل میں بتائیے گھر والے سٹارٹنگ میں تو خوش نہیں تھے اپنی جان پہ کھیل کر لیا تھے اب ہر کوئیleg راتا ہے یہاں کہ آپ اس فیلڈ میں جاو کیونکہ نقصان بھی بہت ہوتا ہے لگتا بھی ہے اور میں اپنی فیلڈ سے یہ خوش ہوں کہ ہم ایک فیملی میمبر کی طرح کام کرتے ہیں نیہا آپ یہاں پر موجود ہیں دیفنیٹلی آپ فلمز ہمارے آنکھی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں خود بھی آپ ایک پورجک ہیں تو یہ بتائیے کہ ایسی جو ہمارے پاس لیڈیز آتی ہیں یعنی جو پلکل ایک ہمیں ہم جن کو جانتے نہیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے فلم چل رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جن کے بیک گراؤنڈ پہ اتنی محنت لگی بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے بارے میں بتائیے کہ ان لوگوں کا اب ہماری فلم انڈسٹری میں کیا کریہ رہا آگے السلام علیکم اچھا مجھے خاصے طور پہ جو ہمارے بیک ہم لوگ جو کام کرتے ہیں ایمن کے جو ہمارے سپورٹ والے بھی ہوتے ہیں ان بچار کو بھی پوچھتا نہیں ہے کیمرے پہ ہیں تو گیفر ہیں فوکس پورے ہیں بڑے امپورٹنٹس ہوتے ہیں اس طرح ہی تو دونوں فلموں میں فائٹ کے بہت زیادہ سین ہے شاید بھائی ابھی آپ نے پیکش دکھائے دونوں فلموں میں ہے ابھی جو میں مووی کری ہوں دادل اس میں مینہ نے کافی زیادہ کام کیا ہے تو ہم اپنے طور سے تو میں نے اپنے طور سے کوشش کی ہے کہ ہم ان کے سیکیورٹی رکھیں مگر ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ اللہ نہ کرے کوئی بڑا حاصل ہو جائے تو بیک اپ پہ جو بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھا پروڈیوسر ہوگی تو وہ اس کو پے کر دے گا علاج کرا دے گا پر ان کی کوئی انشورنس نہیں ہوتی یہی میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا پڑوس ملک میں ہم دیکھیں تو چاہے ان کی کننیشنل بولی ورڈ ہو یا پھر ان کا ٹولی ورڈ ہو جو ساؤت کا ان کا ہے وہاں تو ایسے ایسے سین ہوتے ہیں اچھا باز آپ دیکھیں تو ان کے ہارنس بندہ ہوا ہے ان کی ساری چیزیں ہوئیں اس کے باوجود بھی اگر انہیں کچھ ہو جائے they are backed by insurance میں ہولی ورڈ کی طرف تو جائے نہیں رہا چھوڑی دیں ہمارے ہاں انشورنس اور ان چیزوں کی کیا صورتحال ہے ہمارے انشورنس کی ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹرز کی بات کر رہی ہوں تو وہ پروڈیسر کے ساتھ کانٹریک میں مینجن گراتے ہیں ان کو انشورنس جائے ہیں جب کچھ اس طرح کا کریکٹر ہوتا ہے کیونکہ میں تو اخیر مووی اسی میرا جانرہ یہی ہے جو سٹنڈ میند ہوتے ہیں ابھی تک ہمیں ان کی طرف سے کوئی کانٹریک ایسا آیا نہیں جو ہم بناتے ہیں وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ چلیں کم سے کم کانٹریک تو کہہ رہی ہیں اس میں بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ کانٹریک بین ہوتے پر بلاتے ہیں اور کام کرایا اور کوئی ایسی خاص ان کو چیزیں پروائیٹ نہیں کی جسے وہ سیف سائٹ رہے ہیں اور کام کروا کے پیش دیتے ہیں اور لگتی ہے ایسی باتیں کہ نہیں لگتی یہ لگ جاتی ہے مینہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو ہماری لیڈیز ہیں جو ہمارے یوز ہیں وہ آگے آرہا ہے ایسی چیز ہوئی آپ کے ساتھ جو بڑا پینفل ہو گیا کچھ ایسا کوئی واقعہ ہو تو شیئر کیجئے یہ چوٹے تو لگتی رہتی ہے جب ہم سٹارٹنگ میں جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو یہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہی آپ کے ساتھ میں ترجیٹی ہو سکتی ہے تو ہمیں اپنا مائنڈ پیلے سے یہ چیزیں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ لگنا بھی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا برداشت بھی کرنا ہے شوق ہے تو یہ ایک چیز جو کہ میں ایک دوکیمنٹری دیکھتے ہوئے جاکی چین جو پوری دنیا میں مشہور ہیں اپنے سٹانٹس کے لئے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا آجی میں نے پتہ نہیں کتنی ہڈیاں توڑوائی ہیں اور ساری چیزیں لیکن اس کی ریکووری کیسے کرتے ہیں وہ ایک الگ معاملات ہے انہوں نے کہا جی میں لوویا کا سوپ پیتا ہوں اس سے ہڈیاں سٹرونگ ہوتی فلا ٹیم کا تو آپ لوگ اس چیز کا اپنے خیال رکھتے ہیں جی بلکل رکھتے ہیں ایسے کچھ چکنی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہڈیوں میں آپ کے جانتی طاقت رہے اور آگے تک آپ مینٹین اپنے آپ کو کر سکتے ہو فائٹ میں کیونکہ زیادہ ہڈیوں میں پروبلمز رہتی ہے لگتا بھی ہے اور خیال بھی رکھتے ہیں شوٹ پہ یہ سب چیزیں یعنی آویلیبل ہوتی ہیں مینہ گھر والے پر کیا ریکشن ہے آپ کے اب تو بہت خوش ہے اب بہت خوش ہے اس وقت سٹارٹ کر رہی تھی اس وقت کیسا لیتا ہے اس وقت بہت برا تھا اچھا اچھا نیا ابیسلی جب یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی انشورنس نہیں ہوتی کوئی اس سچ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی جو بھی کانٹریک ان لوگوں سے کر دیا جائے یہ اس کے اوپر کہتے ہیں ٹھیک ہے فائن اسی کانٹریک پہ ہم کام کریں گے بٹ اگر اس طرح سے اس ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے گا یہ ایک پوری جو مووی بنتی ہے اس کی بیک بون ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر جو آگے آنے والے لوگ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے وہ جو کام بہت اچھا کر سکتے ہیں وہ لوگ کہیں گے نہیں ہماری تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی کوئی ایسا پرسیس ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمارا کریئر ہو تو اس حوالے سے کیسے دیکھ رہی ہیں میں ان کے لابا میں یہ کہوں گے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کہیں گے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ہے ایک تو ہم ان کا نام تک تو لیتے نہیں ہیں ایکزیکٹلی ایکٹرس کو نہیں بتا ہوتا کہ انہوں نے ہماری مووی میں کام کیا ہے کہ وہ اگر آپ ان کی تو انشورنس کے پر بات کروں گے کہ مجھے تو نہیں لگتا ایک اکیلی میں پروڈیسر تو ہوں نہیں مجھ سے پہلے کے اور بہت اچھے اور بڑے پروڈیسر موجود ہیں میرے خیال سے سب کو بیٹھ کے ہماری ایک اصوصیشن ہے اس میں بیٹھ کر اس پر بات ہونی چاہیے تو اکیلی انسان تو میں نہیں کر سکتی پر میں کہوں گی کہ ان کے لابہ اور بھی لوگوں کو جو ہمارے اور بھی ادار ہیں اور بھی چیزیں ان کو بھی دیکھا جائے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے نیا کہ جیسے آپ نے کہا لوگوں کو پردے پر جو چیز آ رہی ہے وہ گلائمر وہ بہت اٹریک کرتا ہے اس گلائمر کو گلائمرز بنانے میں ایک سٹنٹ مین سے لے کے کیمرا کرو سپورٹ وائز سب کا کردار ہوتا ہے اچھا ایک میل جو ہیں ہمارے سٹنٹ پرفارمر ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے اور جیسے مینہ ہے اب مجھے نہیں پتا ان جیسی اور کتنی بہدور ہماری بہن ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے میری دونوں فلموں میں ہی شاید بہا ہی ہے اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے لڑکے جتنے بھی ہم بہت سٹرگل کر رہے ہیں بہت ہی مہنت کرتے ہیں سمٹم مجھے تھوڑا سا ہوتا بھی اٹھ چی کے یار یہ تنی مہنت کر رہے ہیں ان کو لگ تو نہیں جائے گی تو وہ چیز ہوتی ہے میرے پاس ابھی تک تو مینا کو ہی مہنت دیکھا ہے میری دوسری فلم میں مینا ہے دادل میں اور یہ اس میں پرفارم کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہے ہاں ہاں اچھا کر رہی ہوں گی چھوٹ بھی نہیں لگی ہے یہ سب سے اچھی بات ہے جیسے ابھی نیہ نے کہا کہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور کوئی انجری بھی نہیں ہوئی کوئی چھوٹ بھی نہیں لگی جب یہ پورا مووی کا پروسس گزر جاتا ہے ٹھیک تھاک طریقے سے یہ سارے سٹنٹس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر بڑا خوشی ہوتی ہوگی کیار چلو اس مووی میں کوئی چھوٹ نہیں لگی کوئی انجری نہیں ہوئی اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گی مینا کہ ان کیس آپ کسی شورٹ ریکارڈ کر آ رہے ہیں شوٹنگ کے ٹائم پر آپ انجرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا جو ہے وہ جو کرو ہے یا جو پروڈکشن ہاؤس ہے ایڈ ٹائمز کیا پھر اس کا پروسس ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو ریلیف دیتے ہیں اگلے دن وہ شوٹ ہوتی ہے یا پھر اس کے بعد تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں کیا پروسس ہوتا ہے نہیں بلکل ریلیف تو دیتے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ سے مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے جب شوٹ چل رہے ہوتے تو وہ لائن اپ ہوتے ہیں پہلے سے کہ یہ آپ کو اتنے دن تک یہ آپ کا کام ہے یہ اتنے شوٹ چل رہے ہیں آپ کے لگ بھی رہا ہوتا آپ تو عادی بھی ہو گئے ہم ان چیزوں میں اور جب کوئی مووی کی آفر آتی ہے کہ اچھا جی مینا آم نے آپ کو سائن کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے پھر کیا آپ پوچھتی کہ اچھا جی کس طرح کا ایکٹ کرنا ہوگا سارا کچھ پھر اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ تو اب آف دی لیول ہے یہ میں نہیں کر سکتی ایسا کبھی ہوا ہے کچھ کی نہیں یہ تو بہت زیادہ ڈینجرس ہے اب تک تو نہیں ہوا اس طرح ڈینجرس کام بھی کی ہیں اور کچھ پتا نہیں ہوتا ہے بس اللہ کے آثارے کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کامیاں بھی مل جاتے ہیں آخر میں مجھے یہ بتائیے کیا بہتری ہونے ہی چاہیے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہتری تو یہ ہونے چاہیے جیسے ہم لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے نیہان لاج نے بلکل صحیح بات ہی کہ اس بارے میں سب کو مل کے ڈسکس کرنے چاہیے جو ہماری پوری ٹیم ہے وہ سب خطروں سے کھیل رہی ہوتی ہیں تو ان سب کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے بلکل اور یہ اسوسییشن کے سطح پر ہی سوچا جائے گا تو ہی تو ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود تھی کہ آپ نے ایسا کریئر کا بھی دیکھا نہیں ہوگا لیکن لوگ اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں اور ڈیموریزنگ بات نہیں ڈیمورٹیویٹنگ بات نہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے موشے کے خاتون اب نکل کے یہ ڈیرنگ کام بھی کر رہی ہیں ضرورت ہے تو اس عمر کی اس ڈیرنگ کام کے پیچھے کوئی کوئی انشورنس بھی ہونے چاہیے کوئی انشورنس بھی ہونے چاہیے میکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں بل گیٹس صدر مملکت اور وزیر آزم سے ملاقات کریں گے اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں عباس شبیر سے جی اب باس اپڈیر کیجئے جی بالکل میکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس کچھ دیر پہلے اسلام آباد پہنچے ہیں آج جو ان کا مصروف تریف دن ہوگا پاکستان میں صدر پاکستان عارف علوی اور وزیر آزم پاکستان عمران خان سے ملاقات کریں گے بل گیٹس کرونا سے مطالق بنائے گئے چک شہزاد میں قائم خصوصی آسپیٹل کا دورہ بھی کریں گے اپنے دورے کے دوران نسی او سی ہیڈکوارٹر کا دورہ بھی ان کا شیڈیول کیا گیا ہے پاکستانی حکام بل گیٹس کو کرونا اور پولیو کی روپترام سے مطالق اقدامات پر بریسنگ دیں گے مختصر دورہ ہے اور دورہ آج شام کو ان کا مکمل ہو جائے گا اور شام گود واپس چل جائیں گے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آباس مزید باتیں بھی ہوں گی لیکن وہ کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پی ایس ایل کی کرنگ کے بعد جس میں کراچی کینگز نے ہار کا تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے کینگز مسلسل آٹھوہ میچ ہار گئے ہیں اور اس پر اس ہار پر وسیم اکرم بڑا کٹے ہیں بابر آزم بھی زد میں آگئے میں نے کل آپ سے کہا جانا کہ کراچی کینگز کالیفائی کر گئی ہے ٹی ایس ایل ایٹ کے لیے مسلسل ہارے جا رہے ہیں ہارے جا رہے ہیں ویسے ہم نے پیکیج میں دکھایا اپنے ناظرین کو اسیم اکرم غصہ ہویا ہے غصہ بہت لیٹ نہیں آیا ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھے جب یہ دو تین میچ ہار گئے تھے یا چار میچ ہار گئے تھے پانچویں میچ میں غصہ کرتے بہت کام اور کھول نظر آ رہے تھے اس تین کے جو تینک ٹینکس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس تین کے جو تینک ٹینکس ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں ایک دفعہ ہار گئے دوسری دفعہ ہار گئے تیسری دفعہ ہار گئے مطلب ہارے ہی جا رہے ہیں اتنا کنسسٹنٹلی جو ہے تسلسل ضروری ہے اور کنسسٹنٹلی ہارنا میرے خیال سے لہور کلندرز بھی جس وقت ہار رہا تھا وہ بھی اتنا برا نہیں ہارا ہوگا جتنا کراچی کنگز نے اس بار ہارنا شروع کیا اور ہارا ہی جا رہے ہیں اب اس کے پیچھے آپ تینک ٹینک کو الزام دیں یا پھر ڈرافٹنگ کو الزام دیں وہ ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں سب چیزیں پرانی ہو چکی ہیں مجھے لگا ہے وسیم بھائی نے جائے شاید کوئی ہمارا سیگمنٹ دیکھ لے جس میں ہم بار بار کر رہے ہیں تنہوں نے کہا میں بھی ذرا کچھ جوچ دکھاؤں کہ میں بھی ذرا اٹھ کے دکھاؤں کہ بھائی مجھے غصہ آ رہا ہے بھائی چیزیں بہت حراب ہو چکی ہیں اور اب لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ اب آپ جیت کے لیے نہیں جیتیں گے بلکہ آنر اور ریسپیکٹ کے لیے جیتیں گے وہ آنر اور ریسپیکٹ کے لیے بھی کراچکنگ نہیں جیت پا رہے ہیں یہ والا میچ اور اس سے پچھلا والا میچ اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ جب یہ ہارے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کہ ان کے جو تینک ٹینکس ہیں انہوں نے ایک میچ کے بعد دوسرے میچ کے بعد اس پر فوکس نہیں کیا بالنگ کہاں خراب تھی ہماری فیلڈنگ کہاں خراب تھی ہماری جو بیٹسمن ہیں وہ کیوں نہیں چل رہے شرجیل خان کو کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں وہ اس طرح سے ساتھ دے پارے بابر آزم کا ان کی میڈل آرڈر کے اندر پرابلم تھی شرجیل نے تو کل بھی رن منع ہے اور اس سے پہلے والے میچ میں بھی رن منع ہے اور بابر بھی اپنی تہی کوشش تو کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ آپ نے وہ والا بابر آزم اس کو اپنے ایڈیالائز کیا ہے جس نے ورلڈ کپ کھیلا جس نے پاکستان کی نمائندگی کی اس بابر کے ساتھ رزوان بھی تھے ون ڈاؤن پر فخر بھی تھے وہ ایک الگ ٹیم کمبینیشن ہے اس سے شفٹ کریں آپ کراچی کنگز اب آپ کراچی کنگز کا لائن اپ دیکھ لیں شرجیل جنہوں نے پورے ٹورنمنٹ میں نیک ٹو نیک بول ٹو بول رن بنائے ہیں جو ان سے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا شرجیل is a hard hitter لیکن وہ ان سے نہیں ہو رہا پہلی چیز دوسری چیز بابر اگر کھیل رہے ہیں he is taking his natural time اور وہ اتنا time لے رہے ہیں کہ آخر میں تیرہ چودہ پندرہ رن پر اور پر معاملات جا رہے ہیں اس کے بعد بیٹنگ لائن آپ دیکھ لیں ایک اور چیز جو مسئلہ کر رہی ہیں ہارنے میں کنسسٹنسی ہے لیکن بیٹنگ لائن اپ بنانے میں کنسسٹنسی نہیں ہے کبھی محمد نبی ون ڈاؤن آ جاتے ہیں کبھی جو کلارک اوپر آ جاتے ہیں کبھی کاسم اکرم ساتھوے نمبر پر آ رہے ہیں کل کے match میں وہ چوتھوے نمبر پر آ گیا اس سے تو پتہ چکتا ہے نا کہ یہ دیکھیں نا یہ strategy کیا ہے مطلب آپ اتنی اربونگ کا شکار ہیں کہ آپ کی strategy یہ کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں اور کراچی کنگز جو کہ لگا کے ونگز نا جانے اب کہاں اڑ گئی ہے اور کہاں جا رہی ہے کراچی کنگز تو very disappointed کیونکہ ان کی ٹیم میں جتنے بھی changes ہو رہے تھے ان کی ٹیم کے اوپر جتنی بھی تنقید ہو رہی تھی I think مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا criticism جو ان کے اوپر کیا جا رہا تھا وہ بھی نہیں سن رہے تھے کہ ان کے ٹیم کو لوگ کہہ کیا رہے ہیں میرے خیال میں اگر وہ ایک عام پاکستانی کی بات سن لیتے ایک عام کراچی کی انسان کی بات سن لیتے کہ سر تھوڑا سا یہ change کر لیں سر اس میں تھوڑا سا ایسے کر لیں تو بھی شاید ٹیم کو فائدہ ہو جاتا نہیں وہ جو عام کراچی والے کی بات تھی اگر وہ سن لیتے تو وہ چھوڑی دیتے کیونکہ عام کراچی والے کی جو باتیں ہیں وہ شاید سننے کے اس وقت قابل نہیں ہے پوزیف کرٹیسزم تو سن لینا چاہیے یہ دیکھیں کرب ہے پوزیف کرٹیسزم تو پہلے دوسرے میچ میں تھی تیسری چھوڑی میچ میں جو ہوتی وہ ہم بتا نہیں سکتے اب وہ ایسے آئی ہے پہلے یوں تھا غصہ یہ غصہ یوں چل رہا ہے اور اب آتے آتے پھر وہ لیول پہ آئے کہ یار اللہ کرے جیتے اور اب وہ نیچے آگئے معاملات کے چلو جیت جائے تو اللہ نے جیتا ہے آر جائے تو نصیب اپنا آگے کیا کر سکتے ہاں لیکن نصیب جو کھرے چل رہے ہیں لیکن پی ایسے ایٹ کا جو آپ کہہ رہے نا جو کھرے چل رہے ہیں نصیب وہ ملتان سلطان کے رزوان جو ہے وہ کنگ میداز بنے ہوئے ایوریٹھنگ ہیس ٹچنگ ایس ٹرننگ ٹو گولڈ آپ شان مسود کی اس سے پہلے پرفارمنس دیکھ لیں اس پی ایسل سے پہلے شان مسود کو کوئی ہارڈ ہیٹر بیٹسمن ریٹ نہیں کرتا تھا لیکن آ کے انہوں نے اوپر کمال کر دیا ہے جی زبردست فارم میں نظر آ رہے ہیں رزوان کی تو آپ چھوڑی دیں بات کرنا وہ کہتے ہیں نا جو بچہ کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے اس پہ بات ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کو اب بندہ کیا ہی گیٹ کرے گا لیکن کم سے کم ہم اس کو یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم اسی کو فالو کر لیں کہ اگر وہ فرسٹ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی محنت ہے ہاں تو ان کی ٹیم کر رہی ہے نا دوسری ٹیم نہیں کر رہی ہے اچھا اس کے علاوہ اس ٹیم میں ہم نے کل بھی آپ کو انٹیوی سنایا تھا خوشدیل شاہ گا مطلب بیٹسمن تو وہ تھے ہی اچھے ہارڈ ہٹنگ بیٹسمن تو تھے ہی ان کی بولنگ بڑی زبردست کروا دی ہے تو کیا ہی کمال کر دی ہے تو اگر اس وقت ہم آدے سے زیادہ پی ایسل اب حتم ہو چکا اور اب ہم فائنل پلی آفز کی طرف جا رہے ہیں تو اگر ٹیبل دیکھ لیں ملتان سلطان سے تقریباً کالیفائی کری لیا ہے پلی آفز کے لیے اور چودہ پوائنٹس کے ساتھ سر فیرس نے لاہور کلندرز نے اس بار بہت زیادہ اپروف کیا ہے پچھلے سیزن میں اگر وہ لیکڈ ڈسٹربنس نہ آتی تو پھر شاید لاہور مزید آگے جا سکتا تھا لیکن فیصل لاہور کلندرز کی جو بھی بات کریں آپ دل جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں کراچی کنگز کے پاس اڑتا ہوا چلا جاتا ہے کہ ان کو کیا ہوا اگر ابھی بھی آپ کا دل کراچی کنگز کی طرف اڑتا چلا جا رہا ہے تو آپ دل کے کسی ماہر ہے ہمراہ سے قلب سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا دل ہے نا وہ غلط جا رہا ہے اب وہ غلط جا رہا ہے وہ ہارنے کی طرف جا رہا ہے چلے یہ پی ایس ایل کی تو ہم نے بات کر لی ہے اب کریں گے ہم بات ایک اگلی ٹف سیریز کی دو اسٹریلیا سیریز اتنے سالوں بعد آ رہی ہے خومی ٹسٹ سکورڈ میں شامل جو دستیاب کھلاڑی ہیں ان کا تربیتی کیمپ بھی آج سے کراچی میں شروع ہو گیا ہے اس کے تربیتی کیمپ میں انظر علی فواد آلام امام الحق نمان علی ساجد خان سعود شکیل اور زاہد محمود شرکت کریں گے اس وقت سما کے رمائن دے نے ہزیفہ خان نیشنل سٹیڈنٹے میں موجود ہے ان سے مزید افصلا جانتے ہیں جی اوزیفہ گوڈ مارننگ کیسے آپ یہ بتائیے کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس وقت گوڈ مارننگ سبا اور فیصل آپ اور ایک اچھی صبح پاکستان کے لیے کیونکہ تقریباً چوبیس سال جس کا انتظار پاکستانی فینز نے کیا اور خاص طور پر دس بارہ سال میں آسٹریلین ٹریلین ٹیم کا جو انتظار تھا وہ تقریباً اب ایک مہینے سے بھی کم کی دوری پر رہ گئے اور اس کے لیے پاکستان کے جو دستیاب کھلاڑی ہیں ٹیسکورٹ کا انہوں نے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ڈیرہ ڈال لیا ہے میرے کیمرمن محمد کامران آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت پیچھے عزر علی فواد عالم امام علک اور اس کے ساتھ ساتھ جو دستیاب کھلاڑی ہیں جس میں ساجد خان ہے نومان علی ہیں اور جو کوچز ہیں انہوں نے بھی آج جو ہے وہ یہاں پہ جوائن کر لیا ہے ساتھ ساتھ کچھ کو بھی بلائے گیا ہے تو کوشش یہ ہی ہے کہ جتنی سے زیادہ سے زیادہ تیاری کی جائے سکے جبکہ سکلین مشتاق جو اب ہیڈ کوچ کے فرائد انجام دے رہے وہ اور بیٹنگ کوچ یعنی محمد یوسف بھی اس کیمپ میں موجود ہیں زیادہ ساتھ بیٹنگ پر بیٹسمن جو ہے اس پر کہندر ہے جبکہ ریزرف کھلاڑیوں میں شامل یاسر شاہ اور محمد عباز جو دو بولر ریزرف میں ہیں ان کو بھی یہاں بلائے گئے زاہد محمود بھی اس کیمپ کا حصہ تھے لیکن ان کو اس نام بار یونائٹیڈ کو جو ہے وہ جوائن کرنا پڑ گیا تو بیٹسمن یہاں پہ زیادہ موجود ہیں بولرز کیونکہ ابھی پی ایسل کھیل رہے ہیں تو کچھ دومیسٹک اور انڈر نائنٹین کے بولرز ہیں جو یہاں پہ پریکٹس کروا رہے ہوں گے اس وقت فیزیکل ٹریننگ کا سیشن ہے جس میں سٹریچنگ چل رہی ہے رننگ چل دی ہے اس کے بعد جو ہے جو نیشنل سٹیڈیم کا مرکزی گراؤنڈ ہے اس کے اندر بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس ہوگی ابھی تک ہمیں معلومات ملی ہے کہ تین سیشن کے اندر ان کو ڈیوائٹ کیے گیا ہے اور زیادہ سہادہ بیٹنگ پر فوکس کروایا جا رہا ہے کیونکہ آسٹریلیا کے جو پیسرز ہیں وہ خاصا امتحان لیتے ہیں پاکستانی بیٹسمنٹ کا تو یہی سٹریٹیجی اپنائی گئی جبکہ جو بکیا کھلاڑی ہیں وہ کراچی میں جوائن نہیں کریں گے جبکہ پیسل ختم ہونے کے بعد جب یہ سکوارڈ کا حصہ جب پنڈی چلے جائے گا وہاں سات دن کی یہ ٹریننگ یہاں پہ رکھی گئی ہو تائیس تاریخ کو یہ کھلاڑی یہاں سے روانہ ہوں گے پنڈی کے لیے جبکہ تین روز وہاں پہ آئیسولیشن میں گزاریں گے اور ستائیس تاریخ سے جو فل سکوارڈ ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ پنڈی کے کرکٹ اسٹریڈیم کے اندر اپنی ٹریننگ کا آغاز کرے گا جبکہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ بھی ستائیس تاریخ کو ہی پہنچے گی پنڈی اور اس کے بعد وہ اپنی تیارے کو آغاز کریں گے جو باقی کھلاڑی ہیں جو پیسل کے اندر ہیں ان کو آئیسولیشن میں نہیں گزارنا ہوگا کیونکہ وہ ببل ٹو ببل ٹرانسفر ہوگا جبکہ کراچی سے جو سکوارڈ جائے گا وہ دو دن آئیسولیشن میں گزاریں گے تو ابھی تین سے چار پانچ دن یہاں پر موجود ہیں مختلف ٹیکٹکس یہاں پر کروائے جاری ہیں محمد یوسف اس وقت یہاں پر کھلاڑیوں کو فیزیکل ٹریننگ کا لیکچر بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ست کرونا پروٹوکولز اور بائی سیکیور ببل کے حوالے سے بھی کھلاڑیوں کو آگاہ کے جارے جبکہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یہ وہ ٹیسٹ اسکورڈ ہے محمد یوسف کی نگرانی میں جو اس وقت اس نے اپنا تربیہ پی کیم جو ہے وہ شروع کر دیا ہے پاکستان ٹیم کو تمام تر بیسٹ آف لکھ ہم یہاں سے بش کرتے ہیں تو جناب پاکستان ٹیم فائٹ کے لیے تیار ہے لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ فائٹ کے لیے تیار ہیں لیاری اور باکسز کا تو جیسے چولی دامن کا رشتہ ہے اور اب خواتین باکسنگ چیمپئنز میں لیاری میں سے ہی نکل رہی ہے کراچی سے ذرا خضر آزم کی رپورٹ لیاری کی پاور گرلز مہرین اور ماریا دونوں بنی باکسنگ کی نیشنل چیمپئن مہرین بلوج ستہ ون اور ماریا رند 48 کلوگرام فیدر ویٹ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئیں نیشنل سے پہلے میرا ٹرائیل ہوا ہے سندھ میں سندھ میں اپنے ویٹ 48 ویٹ میں میں کلیکٹ ہوئی ہوں تو وہاں پہ میرا سمی فائنل لاہور سے ہوئی ہے اور فائنل بلکستان کی لڑکی سے ہوئی ہے جو پاکستان نیشنل انٹرنیشنل بوکسر ہے ان کے سامنے فائنل ہوئی ہے میں گول میڈل اور بیس بوکسر آسلی دونوں بوکسرز نے نیشنل کیمپ کا حصہ بننے کے ساتھ انٹرنیشنل ایونٹ پر نظریں رکھ لیں مہرین بلوچ اور ماریا رنت اپنے پنچز کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا رہی ہیں کیونکہ ابھی امتحان اور بھی ہیں لیاری کی یہ پاور گلز نیشنل چیمپئن تو بن چکی ہیں اب بین الاقوامی سطح پر نام روشن کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے لیے جیتنا چاہتی ہیں کیمرمن سناللہ کے ساتھ خضر آزم سما کراچی تو آپ نے پیکیج دیکھا اور ہم نے سوچا کیوں نہ ان ساری پاور پف گلز گارٹن تین ہوتی نا اس میں تمہارے پاس بھی یہ تین پاپ آف گلز موجود ہیں اور ان کے کوچ جمیل احمد خان سر آپ کا بہت شکریہ اس کے علاوہ ہفظہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماریا اور مہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ بھائی تو سب سے پہلے ہم جمیل بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں گفتگو کا آغاز تو آپ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ یہ ساری بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ بڑی ٹیلنٹیڈ ہیں بڑی زبردست ہیں ان میں سے انٹرنیشنل مقابلوں کے لئے بھی کوئی جا رہی ہیں تو وہ کون حضر ہے یہ بتائیں یہ ہماری جو ہے نا ماریا ہے سب سے پہلے میں اس کا بتا دوں مہرین ہے یہ مہرین بلوچ ہے یہ نیشنل چیمپین بھی دو بار رہ چکی اور 2019 میں سیف گیم وہاں پر برون میڈل آئی ہے یہ ماریا ہے یہ جونئر ایشن باکسنگ چیمپینشپ جوڈن کے لئے منتقی بھی ہے یہ ستائی ساری کو یہ جا رہی ہے اور نیشنل چیمپین بھی ہے اس عمر میں نیشنل چیمپین بھی ہے اور نیشنل باکسنگ چیمپینشپ میں بیس باکسر بھی آئی ہے یہ ہفتہ ہے یہ سلور آئی تھی اس کا فرس ٹائم تھا فرس ٹائم ایکسپیرنس تھا پھر بھی ماشاءاللہ سے کھیلی اور سلور آئی ہے جن کو انہوں نے زیر کیا ہے وہ کیسے کمپیٹیٹرز تھے اس کے سامنے جو آئی تھی وہ بھی انٹرنیشنل باکسر تھی وہ شروع میں اس کے سامنے تو بڑا بڑ چڑھ کے کھیل رہی تھی مگر اس نے اس کو ایسا کر دیا تو آخر میں وہ دو راؤنڈ باگ باگ کے کھیلتی رہی اس طرح اس نے مہارا ہے بچتی رہ واو کیا کتنا پیشن ہے کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں ماریا آپ سے ہی میں بات کرتی ہوں آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں یہ بتائیں کہ آپ یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں نے یہ گلوز بھی پہنی ہوئی ہے اور میں جب مجھے پہنا تو مجھے فیل یہ ہو رہا ہے فیصل کہ یہ واقعی پہننا ہی کتنا مشکل ہے اور آپ اتنا زبردست طریقے سے کھیل رہی ہیں آپ اتنا زبردست طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں تھوڑی سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں آپ کو شوق تھا کہ نہیں مجھے باکسنگ کرنی ہے مجھے یہ والی گیم کھیلی ہے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں مجھے بچپن سے بوکسنگ کا بہت شوق تھا اچھا میرے گروہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں بوکسنگ کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے سمجھے کہ بوکسنگ مردانہ کیا میں لڑکیاں کیل نہیں سکتی لیکن میں نے یہ کر کے دکھایا کہ میں یہ کر سکتی ہوں اسی وجہ سے میرے گروہ سے صرف میری امی نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ ماریا کر سکتی ہے آگے بڑھے گی انشاءاللہ اور میری ٹریننگ اور استاد کے محنت آپ کا ہے آپ نے اس کو دکھائیں کیا بات ہے دکھائیں گی فوکس کریں مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل چیمپین کا بیلٹ ہے کیا فائٹ رہی آپ کی کس کو آپ نے کون تھا اور یہ بیلٹ لینے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے سب سے پہلے تو بہت کچھ ہی فیل ہوئی کیونکہ ہماری میچر میں فرس ٹیم ایسا ہوا ہے ہمیں بیلٹ ملے ویسے تو ہمیں سرٹیفیکٹ ملتے ہیں اور میڈلز ملتے ہیں کیونکہ یہ پروفیشنل باکسنگ میں ہی بیلٹ ملتے ہیں تو ہمارے لئے ملتا ہے ایک جنون کے حد بھی تھی کہ اس بار بیلٹ ہے بھئی اس بار ہر حال میں ہمیں بیلٹ لینا ہے حاصل کرنا ہے تو اس طرح سے ہماری بہت ساری محنت رہے اس چیمپینشپ کے لئے کیونکہ گرز کے حوالے سے یہ سیکنڈ ٹائم تھا گرز کے حوالے سے فرسٹ چیمپینشپ دوہزار انیس میں ہوا تھا نہیں دوہزار سترہ میں اور یہ سیکنڈ ٹائم تھا چیمپینشپ گرز کے حوالے سے تو اس طرح سے ہم نے پرڈیز اپینڈ کیا ہم نے سندھ کو ریپریزنٹ کیا پاکستان میں پورے ہیں تو فرسٹ ٹائم جو میرے سامنے وہ کشمیر کی باکسر آئی تھی سمی فائنل میں تو اسے ون کر کے پھر میں فائنل میں گئی جبکہ میں انٹرنیشنل باکسر ہوں پہلے سے تو میرے لئے اپنیشنل باکسر ہوں پہلے سے فائنل میں میرے سامنے پنجاب کی باکسر آئی تھی تو ہمارے بھی چیمپیٹیشن تا کہ پنجاب اور سندھ باقی تو سب نیچے تا لیکن جو فائنل میں ہمارا تفت رہا تھا وہ پنجاب اور سندھ کے درمیان تا تو اس طرح سے میری جو فائر ٹو پنجاب کے ساتھ ہوئی تو الحمدللہ فائنل میں میں نے وین کیا اور یہ بیلد مجھے اچھا یہ میں اگر سیدھا بات کروں نا آپ سے اگر کوئی لڑکے آپ کو چھیڑنے آ جائیں اگر چھیڑنے آ جائیں اگر چھیڑنے آ جائیں ویسے تو اگر آج وہ دیکھ رہے ہوں گے اچھا ماریا کچھ کہہ رہی ہوں اس پر فیصل اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے تو پہلے تو ان کی حمد نہیں ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو یہ حمد ہو بھی گئی تو کروس پنج ماریں گی اور میں اکثر علاقے میں لڑائی کرتی رہتی ہوں یہ تھوڑا سا برداشت کر لیں گی یہ دونوں مار دیں گی ہم دونوں وہ جذبات ہیں می اور ماریا مار چکی بھی ہوں ہم دونوں می اور ماریا راستے میں سے جاتے ٹریننگ سے آ رہے تھے پھر انہوں نے آواز دی تو انہوں نے دو بار پہلے آواز دی تو میں نے کہا آواز نہیں دو تو می اور ماریا جا رہے تھے پھر مجھے گھسا آیا پھر اس کے بعد بھی کوئی آواز نہیں رہتا وہاں لڑکے نظر ہی نہیں آتے آپ سوچیں وہ جنہوں نے کوشش بھی کی چھیڑنے کی اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ باکسز ہیں تو یہ یہاں سے اس پلیٹ فرم سے یہ میسے جا رہا ہے ان ساری لڑکیوں کو ان ساری بہنوں کو ان ساری بیٹیوں کو بچیوں کو اگر اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو بھول کے دوسرے کی بہنوں کے ساتھ اگر اس طرح کرتے ہیں آپ نے جس طرح کہتے ہیں وزیر آدم آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے پنچ لگانا ہے سیدھا سیدھا اچھا جمیل بھائی تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ ان کے روٹین کے والے سے اب زرہ مجھے بتائیں بہت ساری لڑکیاں بہت سارے لڑکے یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کے نزدیک پنچ مارنا جائے وہ بڑا اچھا ان کو لگتا ہے یا میں پنچ ماروں گا اس ایک پنچ کے پیچھے ٹریننگ کتنی ہوتی ہے یہ بتائیں اس ایک پنچ کے لئے ٹریننگ تو کافی ہوتی ہے اب جسا کہ یہ جا رہی ہے جورڈن کے لئے تو یہ ٹپ ٹریننگ کر رہی ہے یہ صبح بھی کر رہی ہے دن کو بھی کر رہی ہے اور رات کو ہم دوبارہ سے ٹریننگ کرتی ہے اور ٹریننگ آف کرنے کے بعد یعنی کہ ٹریننگ بالکل آف ہو چکی ہے پھر یہ گلف پہنتی ہے لڑکوں کو اپنے کلب کے جو ہیوی لڑکے ہیں یعنی کہ اچھے لڑکے ہیں جو ان کو بولتی ہے کہ آپ اسپائرنگ کرو یعنی کہ فائٹ کرو صبح آپ اٹھے ہیں صبح کتنے بجے اٹھیں پورا روٹین آپ درہ چیک کر رہے ہیں ساڑھے چھے بجے اٹھ گئیں اس کے بعد پہلا آپ نے روٹین کیا آپ کا نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد پہ ٹریننگ کے ٹریننگ کے ٹریننگ مستاد کول کرتے ضرور جو اسٹاد نورباشا ہے وہ ہمارے اسٹاد وہ بھی ٹریننگ کرواتے صبح اور اسٹاد جاوید ہے یہ ٹریننگ جو ہے یہ ٹریننگ پہ آپ صبح کرتے ہو یا پھر سیدھا ٹریننگ صبح ہم ٹریننگ کرتے ہیں سٹمنا کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد آکے بریکفرس پہ پہلے کس طرح پہلے رننگ کرتے ہیں اس کے بعد کچھ شوٹ پہ گیرہ وہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسکل باکسنگ کرتے ہیں جو پنچ ہوتے ہیں وہ ہمارے اسٹاد پھر اس کے بعد ریلیکس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ٹریننگ سٹار ہوتی ہے ساڑھے نو تک ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں ایک ہلتی روٹین ہے اور آج میں ٹریننگ کرتی سیڈیو میں گر گئی ہوں کیا ہوا آج کیسے گر گئی رننگ کرتے ہیں سڑھی رننگ کرتے ہیں سڑھی بھر سڑھی بھر سوٹ لگا جو سوٹ لگا جو سڑھی سڑھی بھر سڑھی بھر سوٹ سپرینٹ لگا رہی ہوں سڑھی و سڑھی بھرنگ نشان عیدنگ تو سڑھی سڑھی وصف رنگ سڑھی بھر سڑھی بھر سڑھ آج میں ہوتی رہی روٹین ہے جمیل بھائی دیکھنیٹلی آپ کو چاندے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے پلیئرز بھی آتے ہوں گے تو کیسے آپ کو ایڈنٹیفائی آپ کر لیتے ہیں کہ یہ جو پلیئر ہے مطلب یہ کوچ جو ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سپارک ہے اس نے آگے جانا ہے تو آپ کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باکسنگ کے شوق میں آتے تو ہیں لیکن پر وہ کہتے نہیں ہے بہت دینجروس ہے we want to go back ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے باکسنگ میں ہمارے پاس لیہاری میں ہمارے پاس کافی ٹیلنٹ ہے باکسنگ کے حوالے سے اور کوچنگ کے حوالے سے ہمارے پاس کوچیز بھی بہت ہیں اور باکسز بھی بہت ہیں باقی آپ نے جو بات کہینا کہ کس طرح ہم ٹیلنٹ کو جانچ کر سکتے کہ ٹیلنٹ کس طرح آ سکتا ہے تو باکسنگ جو ہے نا جو شیطان بچہ ہو جو مسی کرنے والا بچہ ہو یہ وہی کھیلتا ہے سب سے بیسک یہ جو شیطان ہے جو مسیاں کرنے والا ہے جو اشنگ پوٹ کرنے والا ہے وہ باکسنگ اگر آپ دبلے ہیں یا آپ کی فزیک اس طرح کی نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ باکسنگ نہیں کر سکتے مگر جب میں نے محمد وسیم کو دیکھا تھا سٹارٹنگ میں تو پھر مجھے یقین آیا تھا کہ نائی بھائی آپ you can do anything you want باکسنگ جب ہم بھی کھیلتے ہیں بلکل ہم بھی سلم تھے بلکل ہی میں نے باکسنگ شروع کی 32 kg میرا بزن تھا 92 میں تب سے ہم باکسنگ ہم تینوں بائیوں نے ایک سا شروع کی میرے والد صاحب باکسر تھے میرے چچا ایک اولمپین باکسر تھے ایک اینچین چیمپین باکسر تھے فیملی ہماری باکسنگ کی ہمارے نسوں میں تھی حالانکہ میں بھی شیطان تھا سب بائیوں میں سب سے شیطان میں ہی تھا تو باقی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دل آپ کو 90% جو ہے آپ کا دل کھلاے گا 10% آپ کی ٹریننگ کھلاے گی 90% آپ کی ٹریننگ کھلاے گی 90% آپ کی ٹریننگ کھلاے گی کب تک آپ ایکسپ کرو کہ میں اس کو ماروں گا اور میں ون کروں گا تو پھر آپ ون کرو گے 10% آپ کی ٹریننگ ہے 90% ہم نے اس سے پہلے بھی لیاری میں جا کے بہت ساری اسی سٹوریز ہماری فرسٹ جو فیملی ایڈوکیٹر ہیں جو جج ہیں باکسنگ کی ان کا بھی تعلق لیاری سے مجھے یہ بتائیں کہ ہم کافی یہ بات کر چکے ہیں کہ یار فیسیلیٹیز نہیں ہیں اتنی زیادہ اور بچوں کو آنے میں اس لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ والے معاملات بھی ہوتے ہیں پھر کچھ جو آپ باکسنگ باڈیز ہیں ان کے بھی آپس میں تھوڑے ایشوز میں نے یہ بھی سٹوری دیکھی کہ کچھ بچے ہیں وہ اپنے گھر میں پریکٹس کر رہے ہیں وہ صبح میں وہاں بکریاں بانتے ہیں رات میں پھر وہ پکریاں اوپر جا کے بانتے ہیں اسی جگہ پہ وہ باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جمیل بھائی اگر فیسیلیٹیز تھوڑی بہتر ہو جائیں تو یہ بچے جو آج یہاں بیٹھ ہیں ایک بیلٹ نہیں ہو دس بیلٹ ہو ان کے پاس ان کے پاس ایک انٹرنیشنل فائٹ کی وکٹری ناؤنکا اس پر بتائیں کہ فیسیلیٹیز کے حوالے سے فیسیلیٹیز کے بارے میں بتاؤں یہ ہماری ماریا جاری یہ سن سے جاری ہے ہمارے سوبے سن سے جاری کوئی ڈپارٹمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس کے سپونسر کا مسئلہ آیا ہے سپونسر کا مسئلہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے پاکستان باکسنگ میں باکسنگ کو ترجی نہیں ہے بلکل توجہ نہیں آلے باکسنگ میں جتنے میڈل دی آپ کرکٹ کی ٹیم لے لو فٹبال کی ٹیم لے لو ہکی کی ٹیم لے لو اگر فائنل میں ہماری ٹیم جیتے کی تو ایک گولڈ آئے گا ہمارے بارہ کے بارہ تیرہ باکسر تیرہ باکسر اگر فائنل میں تیرہ کے تیرہ گولڈ ہوگے تو ہمارے بعد تیرہ میڈل آئیں گے تیرہ گولڈ آئیں گے تیرہ کے بعد پھر اگر سلور بھی ہے براؤن بھی دو ہیں تو ہمارے میڈل زیادہ ہیں مگر پھر بھی ہمیں ترجی نہیں ہے اب اس پونسر کے چکر میں ہم نے پاکستان گورڈمنٹ سے ہم نے اپیل کی سندھ گورڈمنٹ سے اپیل کی تو ہمیں سندھ گورڈمنٹ نے کہنا میں ہمارا حسلہ ہو کیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ سپونسر کریں گے تو میڈیا کے میڈیا کے طور سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری دیپارٹمنٹ ٹیمیں ہمیں یعنی کہ یہ بلکل نہیں ہے نہ ہونے کے برابر صرف آرمی نیوی ایر فورس اور بابڈا یہ چار ٹیمیں ہیں جس میں باکسنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے باکسر بھی ہیں جن کی ہائٹ کم ہے وہ نہ آرمی میں جا سکتا ہے نہ نیوی میں اچھے باکسر ہیں میرا اپنا کزن ہے مہاز بہت بہترین باکسر ہے اس کو صرف تراشنے والی بیانی کے بعد وہ جا سکتا ہے اوپر تک بھی جا سکتا ہے مگر ان کے بعد ٹریننگ ہی نہیں کام بھی کرتا ہے اور باکسنگ بھی اپنا چیاری رکھ رہا ہے تو ملٹی نیشن کمپنیاں دیپارٹمنٹر ٹیم اگر نہیں ہیں ان کے کوئی مسئلہ ہے تو ملٹی نیشن کمپنیاں پاکستان میں دے گو کتنے کمپنیاں کمانے کے لیے آئیے باہر سے آرہی ہیں بلکل وہ اس پر وہ کریں گے جتنے بھی کمپنیاں ٹلی نور وارت یہ موبلنگ والے یہ ہے یہ اگر سپورٹ کریں تو پھر بہت ہمیں باکسنگ ٹیم بنانی ہے دس دس ہم دس باکسر لیں گے دو کراچی سے دو وہاں سے دو وہاں سے سپورٹ کرنے کی بہت سپورٹ کرنے کی بہت بھائی یہ ہمارے پلیئرز ہیں یہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر کس کو فیسلیٹیٹ کریں گے ہفزہ بیٹھینے ہفزہ مجھے بہت پیشنیٹ لگ رہی ہے ہفزہ یہ بتائیں کہ پہلی فائٹ یاد ہے جی پہلی فائٹ یاد ہے میرا بھائی بوکسر ہے مطلب وہ بوکسنگ کرتا مجھے کہتا ہے ہفزہ بوکسنگ کرو تو مجھے اس ٹائم پر شوک نہیں تھا جب میرے نوالوں کو میں نے دیکھا میرے فائٹوں پر وہ خیلی فائٹ کس کو فائٹ کو فائٹ وگنے گری بیٹھنے بپس اور نے independ 3 کون سو کن سو فیوریٹ بے Minh باٹو آپ کو بیٹھے 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 پی مارنے یہ ہے ابڈومنٹ پنچھے اور آپ کا چن پر نائن اور آپ کا کانٹر ٹو وہ کیسے ہوتا ہے ناک پی لگتا ہے ناک پی لگتا ہے تو بھائی جان آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو بچیاں ہیں ہماری یہ پیچھے جا کے آپ کی ناک پی مار سکتی ہیں یہ چن پی مارنے گی تو یہ تو کٹا ہے اور سیل پی لگتا ہے اور پسلی جو ہے جب پسلی پی لگتی ہے یہ جو پسلی پی لگتا ہے نا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا بندہ اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے بہت شکریہ جمیل بھائی بہت شکریہ آپ تینوں کا تشریف لائیں آپ کو بیسٹ آف لکھ آپ کی فائٹ کے لیے اللہ کرے آپ کے اور بیلٹس آتے جائیں اور اللہ کرے آپ جس طرح ڈھیٹ بنی ہوئی نا مہیند بنی کے لئے اسی طرح ڈھیٹ بنی ہے تینک یو سو مچ یہ ہے ہمارے ملک کا ٹیلنٹ اور یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ جنڈر ڈسکرمنیٹڈ نہیں ہے جتنے ٹیلنٹڈ ہمارے لڑکے ہیں اتنی ٹیلنٹڈ ہماری لڑکیاں ہیں ضرورت ہے تو صرف اچھے وسائل کی اور اچھی فیسلیٹیز بالکل اچھے فیسلیٹیز کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے جس سے ہم نے آپ کو ملوایا بریک کے بعد ہم آپ کو کچھ مزید لوگوں سے ملوانے والے ہیں تو اس لئے کیا کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا ویلکم بیک رحیم یار خان میں بینائی سے محروم نوجوان نے علم سے محبت کی مثال قائم کر دی ہے خورم سے ملی ہے عمران عاصف کے اس رپورٹ میں یہ ہے رحمان کالونی کا رہائشی اٹھارہ سال کا خورم قیوم جس نے عالی تعلیم کے حصول کیلئے خواجہ فرید کالج میں داخل علیات و آسات ازا نے بھی باہمت نوجوان کا خوب استقبال کیا آج ہم نے جس طالب علم کو یہاں ایڈمیشن دیا ہے اس کا نام خورم قیوم ہے یہ نابینہ طالب علم ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوکوریکل ایکٹیوٹیز میں بہت ہی نمائے کام رکھتا ہے اور حافظ قرآن بھی ہے خورم تعلیم دوست اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہے کمپیوٹر چلانے سے لے کر موبائل فون کی مدد سے کالج کی کلاس بہ آسانی اٹین کرتا ہے دیسیبلیٹی کے ساتھ آکے موف کرنا چاہیں تو قدم قدم پر آپ کو بہت سے اللہ پاک کے ایسے بندیں ملیں گے جو آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہوتے ہیں خورم قیوم وزیرعالہ ٹیلنٹ پرگرام سمیت کئی مقابلوں میں ٹروفیاں اور اسنات بھی لے چکا ہے خورم قیوم نے ثابت کیا کہ حوصلے بلند ہو تو آنکھوں کے اندھیرے بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے حوصلے بلند ہو تو کچھ بھی کامیابی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ایک جانب خوت بینائی سے محروم اس بچے سے ہم نے آپ کو ملایا ہے جس نے اتنا اچھا پرفارم کیا دوسری جانب ہم نے ایسے بچوں کو اپنے سٹوڈیوز میں مدو کیا ہے کہ اگین وی والی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمی جی نہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے ان سے بھی سپر سے بھی اوپر بچے ہیں اسپیشل بچے ہیں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اپنی محنت اور لگن کا لوہا منوا رہے ہیں اور ہوا یہ ہے کہ قوت سماعت اور قوت گویے سے محروم بارہ طالب علموں نے کراچی انٹر بورڈ میں اے ون گریڈ حاصل کیا ہے ان بارہ میں سے تین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ٹیچر مہرین ابرار ہمارے ساتھ موجود اور ان کی انٹرپریٹر مارگرٹ آئیزیک ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کیسے کہتے ہیں تینکیو چلے جی تو سینکیو میری نایاب اور فیزان سب سے پہلے تو میں ان کے مارکس بتائیں مجھے سب سے پہلا میرا سوال ہی ان کے کتنے کتنے مارکس ہیں آپ ڈیریکٹلی پوچھنا چاہ رہے ہیں میں خود بتا دوں آپ کے نمبر کتنے ہیں ون تھاؤزن تھرٹی فور مریم ون تھاؤزن تھرٹی ایٹ آٹ اف ایلیون ہنڈرڈ پہلے تو ان کو کانگریٹس کہیں اور فیزان آپ کے کتنا نمبر ہے ون تھاؤزن سیون ون تھاؤزن سیون ون تھاؤزن تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ ون تھاؤزن تھرٹی فور ان کو آدھا کر دو تو دو لڑگے پاس ہو گئے اس میں اس نے پہ خوش ہو جائے امیزن انہوں نے یہ کام کیا ہے اور بہت زبردہستہ بھی جب یہ آئے ہمارے سٹوڈیوز میں تو مجھے ان سے مل کے واقعی میں بہت اچھا لگا اچھا میں اگر پوچھنا چاہوں گی نایاب سے تو نایاب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نایاب ایک تو بہت سارا آپ کو کانگریٹس اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت سارے سٹوڈنٹس کے لیے ایک ایک اگزامپل ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس آپ کو دیکھ کے بہت موٹیویٹ ہوں گے ہاں نا تو ابویسلی تو اچھا یہ موجید بات کی بہت خوشی ہے اس کو بھی اس بات کی بہت خوشی ہے مہرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیزان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اتنے سارے مارکس لانے پہ ان کے گھر والے کتنا خوش ہیں میری ایک فیملی جو ہے وہ بہت خوش ہے اللہم دلیلہ مجھے بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اچھا فیزان سے یہ پوچھیں کہ بھئی فیزان جو ہیں کہ یہ جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھائی میں بہت اچھی ہوتی ہیں وہ سب اچھے اچھے مارکس لے آتی ہیں تو فیزان being a male student کیسا فیل کر رہے ہیں اتنے زیادہ مارکس لے اور فیمیلز میں سٹینڈ آؤٹ کر گئے کہہ رہا ہے میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکے بھی محنت کر سکتے ہیں بہا جی فیزان آپ کو دیکھ کے بہت سارے ایسے لڑکے جو کہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے کہ فیزان نے اچھا ریزلٹ آیا اچھا فیزان سے میں پوچھنا چاہوں گے کہ فیزان کی روٹین کیا ہے فیزان اتنی محنت کرتے ہیں اسٹاڈیز کرتے ہیں تو کیسے جو ہے یہ مینج کیا اور کیسے اتنے اچھے جو ہے وہ ان کے گریڈز آئیں تو فیزان صرف بتائیں ہاں بتاؤ کہہ روزانہ ایک تو میں اپنے سکول کی جو ہے میں ان کا بہت تانگفول ہوں کہ وہ ہمارے اوپر بہت محنت کرتے ہیں ٹیچرز ہمارے اوپر بہت محنت کرتے ہیں اس کے لابے میں خود بھی گھر میں میرے پیرنٹس ہیں والدین ہیں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں یہ سب ان سب کی سپورٹ کے وجہ سے میں سکابل ہوں کہ میں نے سپورٹس وغیرہ کھیلتے ہیں پوچھے فیزان ویسے ڈیف زیادہ جو ہے نا وہ کرکٹ میں ماہر ہے وہی بات یہ بات تو فیوریٹ کرکٹر کون ہے ان کا شاہد آفریدی یہ فیزان کے فیوریٹ ہے شاہد آفریدی اب در ہم اپنی فیمیل سوڑن سے بھی بات کرتے ہیں نایاب اور مہریم نایاب سے یہ پوچھیں کہ نایاب اتنے اچھے گریڈز لا رہی ہیں اتنے اچھے مارچ لا رہی ہیں تو آگے کیا کرنا چاہتی ہیں کیا بننا چاہتی ہیں وہ کہہ رہی ہے ایک تو یہ ہے ویسے تو بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں جس میں اسلامیات اور انگلیش وردو اور اس طرح کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں لیکن مجھے ایک تو سب سے فیوریٹ سبجیکٹ میرا جو ہے وہ انگلیش ہے اور میں جو ہوں فائن ارٹس کی ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور میں ارٹس میں بھی بہت اچھی ہے اور وہ کیا بننا چاہتی ہیں بڑی ہوگے کہہ رہی ابھی تو مریم جو ہے پڑھائی کے ساتھ جوب بھی کر رہی ہے ہمارے پاس ہی کیونکہ ہم ان کو vocational skill training یہ دیکھیں جی پڑھ تو رہی ہیں studies کر رہی ہیں even great آگیا ہے اور ساتھ جوب بھی کر رہی ہیں یہ لوگ ہیں یہ ہمارا ہے vocational training center وہاں پہ وہاں پڑھائی ہے اور ماشاءاللہ سٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں ڈیفرنٹ بگس ڈیزائن کرتی ہیں اور کشنز ڈیزائن کرتی ہیں ہر چیزیں یہ ماشاءاللہ ڈیزائن کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پڑھ بھی رہی ہے یہ پڑھ بھی رہی ہے اور یہ دوسروں کو سکھا بھی رہی ہے اچھا ام سوری میں بیسے ایج پوچھنی نہیں چاہیے لیکن آپ اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنا سب کچھ کر رہی ہیں تو تھوڑا سا ہنٹ دے دے کہ کتنی ایج ابھی آپ کی 23 years 23 23 23 years کی ایج میں مریم اتنے اچھے مارس لا رہی ہیں مریم ٹرینر بھی ہیں پڑھا بھی رہی ہیں جاوب بھی کر رہی ہیں اب آپ جو گھر پہ بیٹھ کے اس وقت دیکھ رہے ہیں سوچیں تیس سال کی عمر میں آپ کیا گر رہے تھے اچھا اچھا تینوں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سٹوڈنٹس تو اگر میں مریم سے بات کروں یا نایاب سے تو ان دونوں سے میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گی اور وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ فیوچر میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنا اسکیجول کیسے مینٹین کیا کیسے یہ دوسرے بچوں سے اس دنے مختلف ہیں بڑی کنسسٹنسی رہی کتنے سٹیڈی آرز تھے کچھ ذرا اس بارے میں بتائیں کچھ بڑے بڑے سوال یاد بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں دس مسائل ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ ہم نے اتنے ہی اچھے مارکس لینے ہیں اور ابھی جس طرح سے جو ہمارے ملک میں جو اوورال سچویشن ہے تو اس میں بڑی اچھی اگزامپل انہوں نے سیٹ کی ہے تعلیم کی حوالے سے آپ کتنا گھنٹہ پڑھتے ہو اچھا کہہ رہی ہے ڈیلی جو ہے تو میں کالیج میں ویسے پڑھ رہی ہوں اس کے بعد میں آفٹر سکول آرز گھر میں وہ تقریباً دو تین گھنٹے اپنی پڑھائی کو ایکسرا دیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ اس میں پوچھو سکیجول کے آئے ان کا ڈیلی کا کالیج کی جانے کے بعد پھر اس کے بعد یہ گھر بھی سنبھار رہی ہیں اچھلی میں نے آپ کو بتایا کہ مریم کی مرد نہیں ہے یہ اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے اور یہ چھ بہنیں جن میں سے چار بہنیں جن میں سے چار بہنیں ہیں بہت سارا گوڈلک ہیں مریم جو ہیں یہ چار بہنیں ڈیلی ہیں اور یہ چاروں کی چاروں ہمارے پاس ہی پڑھ رہی ہیں تو مریم اپنی فیملی جو گھر کا دیکھ بال ہے وہ بھی کرتی ہے تو ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہے تو ماشاءاللہ ایک سمجھ میں اپنے گھر کو جو ہے سربرا کے طور پہ ہی چھلا رہی ہے کیا بات ہے ایک ساتھ پڑھ رہی ہے اور مریم تو ہیں ہی نایاب اچھا نایاب بھی بہت نایاب ہیں اچھا نایاب کے جب یہ مارکس آئے تو نایاب نے اپنے گھر والوں سے کیا گفت جو ہے وہ مانگا یا پھر مانگنے کی ضرورت بھی پیش آئی خود ہی ان کو دے دیا گیا کہہ رہی ہے جب میری اتنی پرسنٹیج آئی تو کہتی میں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ مارکشت جیسے میں نے ابو کا میں فیل ہو گئی ہوں تو میرے مارکس جو ہے بلکل اچھے نہیں آئے تو کیا ریاکشن تھا پھر کہہ رہے پہلے تو پریشان ہو گئے پھر اس کے بعد میں مارکشت دکھائی تو وہ بہت خوش ہوئے پھر انہوں نے مجھے جو ہے کیش دیا اور پھر مجھے گھومانے لے کر گئے اور بہت پیار کیا اچھے پھر مجھے پھر مجھے گیا کہاں گھومانے لے کر گئے آپ کو سندھ بعد دیدہ اور کچھ کتہ ملا پیسے اب وہ پیسے کتنے 1000 بپس دیا ہے جا يا رفاہمین ہو گئی آپ تو اچھا جی اب آچھا ہم نے ان دنوں سے تو پوچھ لیا ان سے تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیں بڑے دا کرنا چاہتے ہیں کہہ رہے میں آئی ٹی سائٹ پی جو ہے وہاں پر کچھ کوئی desk job کرنا چاہ رہا ہوں اور تینوں کی hobbies ذرا پوچھیں تینوں کو کیا hobbies ہیں کیا شوق ہے کہہ رہے ہیں مجھے شرچنگ کا بہت شوق ہے آپ کو پسند اس کو کوکنگ کا بہت شوق ہے اور فیزان جی اور آرٹس کا فائن آرٹس کا دونوں چیزوں کا کمپیوٹر کمپیوٹر جو انہوں نے فیلڈ سوچی بھی ہے بس اسی میں جو ہاں اسی میں جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب پاکستانی ٹیلنٹ اس طرح سے سامنے آتا ہے اور جب ہم کسی کے چہرے پر مسکراہت بکھیر دیتے ہیں تو اس کی جو فیل ہے وہ ایک الگ فیل ہے اور سبھا یہ صرف یہ تین نہیں ہے صرف یہ مجھے باقی بارہ کے حوالے باقی جو نو رہے گئے ان کے بارے میں بھی بتائیں ان کے مارکس کتنے تھے وہ بھی ان کے دوست ہیں بلکل یہ پوری ایک کلاس ہے پورا ایک بیچ ہے جس نے at a time mashallah پوری کلاس نے ایک اے ون گریڈز لی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب جتنے بھی بچے ہیں ان کو ان کی فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ ملے اور سب سے بڑا سپورٹ سکول کی طرف سے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے سان لینگویج ایسی چیز ہے کہ اگر وہ لینگویج آپ کو نہ آتی ہو تو آپ ان کے اندر جو سکلز ہیں ان کو پولیش نہیں کر پاتے ہیں صحیح تو ان کا سب سے بڑا گپ یہی آتا ہے فیملیز کی طرف سے بھی جب یہ بچے ہمارے پاس نئے نئے آئے تھے تو main problem ان کو یہ تھا کہ different schools وغیرہ سے اگر پڑھ کر آرہے تھے تو they are nil in sign language اور even other skills پہ بھی education site پہ بھی یہ بالکل nil تھے صحیح تو deaf reach کی main جو ان کا concept ہے ان کا aim ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپ education کے ساتھ ساتھ پڑھائیں پیرنٹس کو ہم لوگ sign language سکھاتے ہیں ان کے لئے special classes ہم لوگ arrange کرتے ہیں free of cost ان کے پاس سب resources deaf reach ان کو provide کرتا ہے چاہے وہ books ہو copies ہو even we are picking them up from baldiya and sites تو ہم ان area سے free of cost ان کو transportation دے ہیں ان کا جب ساری چیزیں different ہیں ان کا board بھی different ہے intermediate board یا پھر اسی اسی کے ساتھ ہمارا intermediate board سیم ہے board جن کے سیم ہیں لیکن اس میں جو department یعنی ان کے papers آتے ہیں وہ تھوڑے modified different آتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہ ہیرنگ سے بالکل different ہے بالکل ایسا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑا modify کر جاتے کہ اگر ہم 15 lines کا paragraph کرتے ہیں تو اس کو آپ seven lines کر دیں otherwise there is no difference اور ان کو یہ سب کچھ خود یاد کرنا پڑتا ہے main problem ان کا main ڈائلما جو ان کو problem آتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں exam میں آپ لوگ جاتے تھے exam لینے کے لیے تو invagilators سم question کر لیتے تک میام یہ questions پلیز سمجھا دیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ان کے ساتھ problem یہ ہے کہ ان کے پاس invagilator ہوتے ہیں ان کو sign language نہیں آتی تو question paper انہوں نے اپنے ہی سوچ کے حساب سے سمجھنا ہے اور اس کو fill کرنا ہے اور اگر آپ کی QD solve نہیں ہو رہی تو بڑا پھر problem ہوتا ہے لیکن ان کو سب خود ساری issues کے بعد بھی ما شاء اللہ انہوں سے لڑ رہے ہیں کہ جو normal لوگ ہیں not normal hearing انہوں سے ان کا مقابلہ ہے تو ہمارے ساتھ آج وہ special بچے تھے جنہوں نے وہ خود بھی special ہیں اور انہوں نے کارنامہ میں بڑا special سر انجام دیا ہے اور آپ تینہوں کا بہت شکریہ thank you so much اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ترقی کرتے رہے اور آپ پاکستان کے آئی ٹی منسٹر بنے اور آپ جو ہیں وہ ہماری وزارت کوکنگ سامالیں اور آپ جو ہیں اچھا آپ آپ اپنی گھر کی وزارت کوکنگ سامالیں اور آپ جو ہیں وہ ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بنے ہماری طرف سے چھوٹا سا میسیج جن بچوں کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ دیف لوگوں کے لیے بی تک صرف ایڈوکیشن ہیں ان کے لیے ماسٹر نہیں ہیں تو ان کی ریکویسٹ ہے کہ یہ ماسٹر ڈگری لینا چاہتے ہیں تو اٹ لیسٹ گورنمنٹ سے اور سپیشل ہماری گورنمنٹ ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے یہ سوچیں کہ ان کو ماسٹر ڈگری پروائی کی جائے کیونکہ اسی میں آگے بہت اچھی جاب سکتے ہیں شیل 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 اور اس امید کے ساتھ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہے تو ڈرنا نہیں ہے آپ میں ڈھبرانا نہیں اور شو کا خاتم کرنا ہے شو کا time جو وہ end up ہونے لگا ہے لیکن کل پھر آئیں گے نئے موضوعات کے